دوستو گرائشن اور ایموشن دیکھ کھلاڑی کو نڈار اور مضبوط تو بناتا ہے مگر وہیں ایسے کھلاڑی کو کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار اپنے غصے کی وجہ سے کھلاڑی گرانڈ میں اپنے آپ پر سے ہی باہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر کبھی کبار یہ غصہ ہی تو جیت کی وجہ بھی بن جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وراد کولی کرکٹ کی تاریخ کے نمبر ون بیٹسمن ہے لیکن اس کے پاوجود بھی وہ اس جینٹلمن گیم کے بیٹ بوائے کہلاتے ہیں اور اس کی وجہ ان کا غصہ اور شارٹ ٹیمپرمنٹ ہے کئی لوگ تو وراد ان کو پوزٹیف طریقے سے دیکھتے ہیں جس سے ان کے آن فیلڈ پروفارمسز پر کافی امپیکٹ پڑتا ہے اور دوسرے لوگ ان کے ایسے بہیوئر کو درست نہیں مانتے لیکن جو بھی ہے وراد کی پروفارمسز سب کچھ کبر کر لیتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے ہی لمحوں کے بارے میں بتائیں گے جبکہ ان کولی خود پر کابو نہیں رکھ پائے اور کبھی غصہ اور کبھی میدان میں مستی کرتے ہوئے نظر آئے تو اگر آپ بھی وراد کولی کے فین ہیں تو پھر اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا دس دوستو وراد کولی شروع سے ہی بہت اگریسف تھے اور ان کا غصہ ان کے چہرے اور پروفارمسز سے نظر آتا تھا اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری پر ہی ان کے اور اسٹیلیوی کھلاڑیوں کے درمیان کافی گرمہ گرمی ہوئی تھی جب وہ نائنٹی نائن کے سکور پر ایک رسکی رن لینے کی کوشش میں رن آٹ ہوتے ہوتے بچے تھے جس پر کچھ اور اسٹیلیوی کھلاڑیوں سے ان کی بحث ہو گئی تھی اور یہ گرمہ گرمی کافی بڑھ گئی تھی اور پھر سیچویشنہ ریکی پونٹنگ اور امپائر کی مداخلت پر ٹھیک ہوئی اس کے بعد وراد نے سینچری پوری کر کے اپنی فریسٹریشن خوب نکالی انہوں نے غصے میں اسٹیلیوی کھلاڑیوں کو ٹارگٹ کر کے بیٹ گھمایا اور سیلیبریٹ کیا اور ان کا یہ انداز فینز کو بہت پسند آیا دوستو کولی اور گھمبیر کے درمیان ہونے والا یہ جھگڑا ایپیل کے سب سے فیمس مومنٹس میں سے ایک ہے کیکی آر اور آر سی بی کے درمیان ہونے والے ایک میس میں کولی کے آؤٹ ہونے پر کپتان گھمبیر نے کچھ ایسا کہا جسے سن کر کولی بہت گصے میں آگئے اور یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ گھمبیر اگر گصے والے ہیں تو وراد کولی بھی کسی سے کم نہیں پھر کیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف لڑنے کے لیے دھوڑے اور دونوں میں ہاتھ اپائی ہونے ہی والی تھی کہ ٹھیک وقت پر امپائر اور کھلاڑیوں نے مداخلت کر کے دونوں کو دور کر دیا لیکن یہ انسیڈنٹ بہت دیر تک سرکیوں میں رہا آٹھ دوستو دوزر گیارہ اور دوزر بارہ وراد کے لیے ایک ٹاف ٹائم تھا اور وراد اپنے غصے کی وجہ سے کافی جانے بھی جانے لگے تھے لیکن وراد کبھی بھی کسی ٹیم کے لیے ایزی ٹارگٹ نہیں بنے دوزر پارہ میں سیڈنی میں چل رہے انڈیا اور آسٹیلیا کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ میں جب مایکل کلارک وکٹ پر ایسے جمعے کے تین سو انتیس رنگ بنا ڈالے جس پر بانٹری پر کھڑے وراد اور آسٹیلی کراؤڈ کے درمیان کچھ ان بن ہو گئی اور وراد کو میڈل فنگر دکھاتے ہوئے دیکھا گیا جس کے بعد انہیں کافی بھاری فائن بھی ادا کرنا پڑا مگر بعد میں وراد کے ٹویٹ سے اصل بات سامنے آئی کہ کراؤڈ میں موجود کچھ لوگ وراد کو ان کی فیملی کے بارے میں کچھ غلط پور ہے تھے جس کا جواب انہوں نے میڈل فنگر دکھا کے دیا ساتھ دوستو کرکٹ میں جب ایک اڈیل بولر کا سامنا اگریسف بلے باست سے ہوتا ہے تو پھر محال تو گرم ہو ہی جاتا ہے دوزار چودہ کے باکسنگ ڈے ٹیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب میچل جانسن نے بال وکٹ کی طرف تھرو کیا جو وراد کی رائٹ لیک پر جا کے لگا اور وراد وکٹ پر ہی گر پڑے پھر دونوں کے درمیان کافی بحث بھی ہوئی اور اپنے اس گھسے کا بدلہ وراد نے اپنے بلے کے ساتھ لیا انہوں نے اس حادثے کے بعد بولرز کی خوب جم کے پٹائی کی اور ورہنڈر سکسٹی نائن کی ایک شاندار ایننگ بھی کھیلی ملکہ ایک اور میں تو جانسن کو بیک ٹو بیک تین چوکے لگا کر بازو بھی دکھایا دوستو کرکٹ کے میدان میں ہونے والی گرمہ گرمی کبھی کبار تو گراؤنڈ تک ہی رہتی ہے مگر کچھ کھلاڑی اسٹرولنگ کو نہیں بھونتے اور صحیح وقت آنے کا انتظار کرتے ہیں اور جب صحیح وقت آتا ہے تو اس کا خوب جواب دیتے ہیں ویرات بھی انہی کھلاڑیوں میں سے ایک ہے ایک بار جب ٹیم ایڈیا ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ تھی اور ویسٹ انڈین بولر نے ویرات کو آؤٹ کرنے پہ اپنے روایتی نوٹ بک سٹائل سے سیلیبریٹ کیا جسے ویرات نے یاد رکھا اور اس کے ٹھیک دو سال پات ایڈیا میں ہونے والے ویسٹ انڈیز اور ایڈیا کے درمیان ٹی ٹوانٹی ماس میں ویرات نے ویسٹ انڈیزی پولر کی جم کے پٹائی کی اور پھر ویلیمز کو چھکا لگانے کے بعد اسی سٹائل میں جواب بھی دیا یقیناً اس سے پرفیکٹ روینڈ کرکٹ میں کوئی نہیں ہو سکتا پانچ دوستو اب تک تو اب جان ہی کہ ہوں گے کہ کنگ کولی کتنے اگرائسو اور غصے والے ہیں مگر جب بات مستی کرنے کی آدھی ہے تو کولی اس میں بھی پیچھے نہیں رہتے ویسے داد دینی پڑے گی انوشکہ کو جس نے اتنا ملٹی ٹیلینڈڈ بندہ چوز کیا اب ذرا اس ویڈیو کلیپ میں چل رہے ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان اس میچ کو ہی دیکھ لیجئے جب بارش کی وجہ سے میچ شروع ہونے میں تھوڑی دیر ہوگی تو کولی بہت اچھے موڈ میں نظر آئے اور انہوں نے گراؤنڈ میں ہی چل رہے میوزک پر کبھی بھنگڑا اور کبھی ڈانس ٹیپ کرنا شروع کر دیئے جسے دیکھ کر فینس تو کیا کھلاڑی بھی انجوائے کرنے لگے ایون کرس گیل نے تو ان کا ساتھ دینا بھی شروع کر دیا موسیقی 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 ہمانے کیا جیبا نکیا دیگوہ ٹھیک واہ کیا جیس جیسا مجھل ہمجھل خیال 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 موسیقی 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 دوستو کیپٹن بننے کے بعد ہم نے ویراد کی طبیعت میں کافی ٹہراؤ دیکھا آپ وہ پہلے کی طرح اگر ایسا ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے ویسے آپ کو ویراد کس موڈ میں اچھے لگتے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس سبسکرائب والا بیڈن ابھی بھی ریڈ کلر کا ہے تو اسے دبانا مت دھولئے گا